عزیز ناظرین اسلام علیکم میرے ساتھ تھے اس وقت موجود ہیں سردار گلشن صاحب کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہیں چاہوہ سیاست ہو تعلیم کا میدان ہو عدب کا میدان ہو یا سماجیات کا میدان ہو گلشن صاحب نے ہر جگہ اپنی موجودگی کا اپنی صلاحیتوں کے بل پر اعتراف کروایا ہے میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے ترمیان ہائل لیروں گا سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں ہمارے ناظرین آپ کو سننا چاہیں گے اپنا مکمل انٹرڈکشن آپ کی زبانی سے اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بیک سب فر ایوینگ می آن یوار چینل اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے معاشرے کے لیے جو آپ جو کچھ معاشرے میں جو تھوڑی بہت کوئی فلاز ہیں ان کو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں وقتن فا وقتن سر بیسیکلی میرا تعلق جیسے آپ نے بتایا میرا تعلق نکیال فتح پرتکیالہ سے ہے تو جنگی کے کچھ آلموسٹ جو تین دہائیاں ہیں وہ باہر نک وزاری ہیں روزگار کے سلسلے میں ویسے کچھ اور بھی کچھ رہی ہیں لائف میں تو بس اب کچھ دو سال ہوئے ہیں تقریبہ ڈھائی سال وہ واپس آیا ہوں تو ابھی کچھ دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں جو چیزیں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر کہیں کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی یعنی لیول پہ اگر اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکو جس بھی مطلب کوشش سے یا جو بھی اپنی کنٹریبیوشن دے سکو کوشش کرتا ہوں لیکن انفرچنیٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو وہ حق بجھانے والی وہ جو چیڑیا ہے آخرت میں آپ کوئی اس کی بیلڈنگ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے کوئی سماجی کام کرنا چاہتا ہوں یا کچھ ثقافت کو اپنی کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تو پھر کوئی پلیٹیکلی کوئی افیلییشن کیوں ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے سر ایک تو جو مجاہد اول قبلہ صدار عبدالکیونگ خان صاحب کی جو خدمات ہیں اس ریاست کے لیے اور دوسری ایک ریاستی جماعت ہے قیام پاکستان سے پہلے کی جماعت ہے تو چونکہ جو آتی ہیں غیر ریاستی جماعتیں ہیں ہمارے لیے سبی قابل اعترام ہیں قابل عزت ہیں لیکن انفارچنیٹلی میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ ستیلہ سلوک ہے کہیں نہ کہیں مجھے وہ ایسی وائبز آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طرح ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا تو اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ ایک ہماری ریاستی جماعت ہے یہ بلکہ قائد اعظم محمد علی جناس جب مقبضہ کشمیر کے دورے میں گئے پر گئے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت مسلم لیگ ہے لیکن کشمیر میں میری جماعت اور مسلم کانفرانس ہے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا مسلم کانفرانس کی جو سابقا تاریخ ہے جو موجودہ آرات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مسلم کانفرانس سمٹتے 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 ایک سیر تک بلکہ دیوار سے لاتے اس کی بنیادی وجوات کے بنیادی وجہ یہ ہے اس کے پیچھے ایک دو مورکات ہیں جو میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ ہمارا جو کچھ بھی آتا ہے بدقسمتی سے وہ آتا ہے پاکستان سے پاکستان بیس جو پارٹیز ان پاور ہیں پاکستان میں ان کی ڈیریکٹلی انٹرفیرنس انٹروین کرتی ہیں الیکشن کو ان کے پیچھے ٹھیک ہے پھر اور کیمپوننٹس بھی ہیں جو انوال ہو جاتے ہیں کچھ اور سٹیک اوڈرز بھی ہیں جو انوال ہو جاتے ہیں لیکن ایک جو عام ایک تاثر بنتا ہے نا کہ جس کی حکومت پاکستان میں ہے اسی نے ازاد کشمیر میں بھی بنانی ہے کیونکہ یہ جو آر جمعہ کشمیر مسلم کانفرانس ہے یہ ریاستی جماعت ہے تو جب ریاستی جماعت ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مسلم کانفرانس کو مرجنلائز کر کے اس کو کہیں کہیں نہ کہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کی جا رہی ہے لیکن مہترم قائد مہترم صدار عطیق صاحب نے جس کو خوبصورتی کے ساتھ یہ لے کے چلے ہیں اس جماعت کو وہ لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ جو وفاق سے انٹروین ہوتی ہے ہمارے پلیٹیکل ایکٹیویٹس میں پلیٹیکل سٹرکچر میں اس میں کہیں نہ کہیں ان کو اپنی انٹرویٹ جو انٹرویٹس میں گزار چکے ہیں غالباً تیس پینتیس سال جوانے کا جو وہ بہت ہی خاص حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر محنت مزدوری کی نظر کیا لیکن آپ کی نظر رہی معاشرے پر کیا دیکھ رہے ہیں کس جگہ پہ نوجوانوں کا استحصال ہوا کس نے کیا کس ساتھ تک کیا اس کا مستقبل میں نظرانوں کے لیے گوت قریب ہے یہ وہ سوال ہے جو ہمارے معاشرے پر ماتم کرتا ہے یہ وہ سوال ہے جو اکراستہ بورڈ ہماری پلیٹیکل سٹرکچر یا جو پلیٹیکل فگرز ہیں تین چار دھائیوں سے ان کے لیے ایک سوالیاں نشان ہے کہ ہماری میں آپ کے سامنے مثال ہوں سر میں نے اپنی لائف زندگی کے اٹھائی سال بینگ آپ پروفیشنل میں نے اٹھائی سال ضیع کیے سر امارا بدقسمتی سے چونکہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے بدقسمتی سے ہمارے والدین ان کے بچے شاید آگے ہمارے بچے بھی ترز جاتے ہیں اپنی فیملی کا کی شکل دیکھنے کو اپنے بچوں کو سال سال دو دو سال بعد آکے اپنے ماں یا باپ کی قبر پہ ایک بیٹا جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے اس کے ذہن میں کیا گزرتی ہے سر یہاں ہم کہاں پہ غلطی ہوئی یا جو مسلسل غلطیاں کیے جا رہے ہیں ہمارے اکراس دا بورٹ جو بڑے لیڈر ہیں سر میری تک سیجیشن ہوگی کہ ہمارا نہ تو یہاں کوئی انڈسٹری ہے نہ یہاں کچھ ایسی کچھ جاب اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہماری یوتھ کو وہ پروائیڈ کر سکیں سر اگر ایک ایک ڈوین میں ازاد کشمیر کے ڈوین اور آپ عدب کی اس صنف سے تعلق رکھتے ہیں جسے شائری کہتے ہیں شائری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کلے جانا جلایا جائے کیا محرکات ہیں آپ کی شائری کی جو شائر لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی یا کوئی بھی جو کیریٹیو جس میں ایک سلاحیتیں پائی جائیں جس شخص میں وہ اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھ کے اپنی ایک اس کی ایک مختلف انداز سے اس کی وہ نظر ہوتی ہے اس کو observe کرنے کی اس کو دیکھنے کی لیکن سار یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو اتنا کچھ فوکس نہیں ہوا اتنی کچھ اس طرف توجہ نہیں دی گئے کہ اس کو ہم پرموٹ کریں چونکہ جو سر شائر ہوتے ہیں وہ احساس لوگ ہوتے ہیں اور شاید اگر مجھ میں یہ احساسیت والی یہ فیکٹر نہ ہوتا تو میں ان چیزوں کو ایسے observe نہ کرتا جو ابھی کر رہا ہوں ساتھ سوال ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا جو شعبہ ہے اسے کاروبار بنا دیا گیا ہے کہ کلاسز میں تقسیم کر کے وہ شروع سے جو گروہ کیا جا رہا ہے غریب کا بچہ کس سکول میں پڑھے گا میڈل کلاس کا کس میں پڑھے گا اپر کلاس کا کس اور ریالیٹ کلاس کس میں پڑھتا ہے یہ جو طبقاتی نصاب تعلیم ہے کیونکہ اس معاشرے میں جینے کا حق ہر کسی کو ہے لیکن بدقسمتی سے یہ جو الیٹ کلاس کا ایک الگ کچھ وہ سٹینڈرڈ ایف ایڈوکیشن ہے جو بدقسمتی سے کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں جو یو کن سے الیٹ کلاس یہ جو اور اس کے علاوہ میں چونکہ ڈائیورٹ نہ ہو جاؤں ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت وہ ڈگریوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے سر لیکن اس نوجوان کو جاب نہیں کہیں مر رہی میری بڑے لوگوں سے میں چونکہ نام نہیں لینا چاہ رہا مختلف یعنی جماعتوں کے بڑے لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز میں میں نے یہ گزارش کی ریکویسٹ کی کہ سر ہمارے پاس جو آویلیبل آٹھ تھی سر آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے وہ میٹرک ایفے والوں کی تھی ان کو بیس پچیس تیس تیس سال ہو گئے ہیں وہ وہی ہماری جو نرسری ہے جو ہمارا آنے والا کل ہے اس کو ڈیمج کر رہے ہیں ہماری یوت پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں ایم فیل اور کیا کیا ڈگریوں کی ہوئی ہیں سر وہ نوکری کے لیے در بہ در دکے کھا رہے ہیں میری دست بہ دستہ ذمہ داران سے گزارش ہوگی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اٹ لیسٹ اگر آپ کو ایک ہی ساتھ گولڈن ہینڈ شیک نہیں کر سکتے تو سلیبز بنا دیں کہ جن سے بیس سے پچیس سالیں ان کو فسٹ ایک سال میں ان کو یعنی ان کو بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ آپ ایک عدیب شائر ہیں اپنے کلام سے منتخب دو تین اشار ہمارے ناظرین کے لیے پلیس کسی کا نہ روکا کرو صاحب راستہ کسی کا نہ روکا کرو صاحب جانا سبی کو قبرستان کی طرف ہے اور جو میرے وطن کے نوجوانوں میں عقابی روح پھونکے جو میرے وطن کے نوجوانوں میں عقابی روح پھونکے کوئی جا کر ڈونڈ لائے وہ اقبال کہیں سے بہت خوبصورت باتیں ان کے ساتھ ہماری انشاءاللہ ملاقاتیں جائری رہیں گی اور گائے بگائے ہم ان کے عدب سے مستفید ہوتے رہیں گے آخر میں نوجوانوں کے لیے میرا میسج نوجوانوں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ماں کی گود میں ہوتے تو آپ کی ماں آپ کے سیرے کے خواب دیکھتی ہے آپ کے ولدین کی آپ سے بہت توقعات آئیں جب ان توقعات کے اس خواب کی تابیر کا ٹائم آتا ہے تو خدا کے لیے ان کے جذبات اور اساسات کی قدر کریں اور آخر میں بیگ سب میں یہ کہوں گا میری ایک سہنگ ہے کہ کل اور آج میں فرق اتنا ہے کہ کل ولدین اولاد کے فیصلوں کے سامنے سر جھکاتی تھی آج ولدین اولاد کے فیصلوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا فیصل منیر مغل کے ساتھ بشیر بیگ کوٹ لیا ساتھ کشمیر موسیقی موسیقی